موسیقی 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 ہی جائیں گے آپ کو بتا دے کہ سترہ گھنٹے پردان منتری موڈی نے قیدارنات کی پویتر گفہ میں سادنہ کی آپ کو بتا دے کہ پردان منتری موڈی کی سادنہ پوری ہو چکی ہے اور اب وہ نکلے ہیں قیدارنات کے درشن کے لیے قیدارنات کے درشن کے لیے پردان منتری موڈی کریں گے سادنہ کے بعد اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ قیدارنات کے درشن کرنے کے بعد پردان منتری بدرینات بھی جائیں گے تو لوگ سبھا چناؤ کا ساتوہ اور انتیم چرن چل رہا ہے ووٹنگ اس کے لیے شروع ہو چکی ہے دوسری طرف پردان منتری نریندر موڈی کا یہ آدھیاتمک انداز اور یہ تصویر کئی مائنوں میں بہت مہتپورن ہو جاتی ہے حالانکہ اس سے پہلے بنگال میں احمد شاہ کی روڈ شو پر ہوئے بوال کے بعد سے راجنیتی میں اوبال ضرور آیا تھا آروپ پرتیاروپ کا دور چلا اور اس کے بعد چناؤ آیوگ نے کڑا سنگیان لیتے ہوئے پرچار پر چوبیس گھنٹے پہلے ہی روک لگا دی تمام سیاسی دلوں کے لیکن اس کے بعد پردان منتری موڈی کی آدھیاتمک تصویر اور آدھیاتمک انداز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دارنات کی سیدھی تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر تو چلیے لیے چلتے ہیں آپ کو ہمارے سمبادہ تھا راجن ہمارے ساتھ جڑے میں راجن کیا کچھ حال اونا میں کس طرح کی بھیڑ جھٹ رہی ہے ووٹرز کی کتنا حصہ دیکھا جا رہا ہے میں بتانا چاہوں گا ساتھ جی سے ہی مطلان کندروں پر بھیڑ جوٹنے شروع ہو گئی ہے بھاجپا پردیش یا دیکھ ساتھ پال ستی جی نے بھی اپنا بورٹ مطلان کیا ہے ہمارے ساتھ ہیں بھاجپا پردیش یا دیکھ ساتھ پال ستی جی ان سے پوچھتے ہیں کہ کن مددوں پر جو بھاجپا چناب لڑ رہی ہے پورے ہندوستان کے اندر اس لوگ سوا کے چناب میں نندر موڈی جی سویم میں ایک مددہ تھے اس دیش کے راستوبادی طاقتیں اس دیش کے اندر اماندار سرکار پھر سے آئے اور پورے دیش کی جنتہ کی سب کا ساتھ سب کا عدقاس کے نارے کو لے کر کے چنتہ کرے ایک اس مددے کے انترکت پورے دیش کا چناب ہوا ہے بھرودی طاقتیں دیش کے بھرود میں کام کرنے والی طاقتیں نندر موڈی جی کے بھرود میں تھی اور برطمان میں جو چناب ہو رہا ہے ہمارچل پردیش میں آج گیتی تھی میں اس چناب میں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پردیش کی جنتہ کے شیروا سے کارہ کرتوں کی مہنے سے بھارٹی جنتہ پارٹی چاروں کی چاروں لوگ سوا سکتے جیتے گی ہمارچل پردیش میں بھاجپا کا نترکتب جہرام جی کا جو پسلے بیڑ ورس سے جہاں چل رہا ہے تو کہندہ میں نتر موڈی جی کا پانچ ورسوں کا نترکتب ان دونوں نترکتب کے اوپر جنتہ موہر لگائے گی اور ہمارچل کو اور آگے بھرانے میں سر جو کرے گی یہ تھی ہماری ساتھ پردیش بھاجپا کے پردیش ہیں ساتھ پال ستی جی جنہوں نے اپنا مددان کیا ہے جنتہ ٹی وی کے لیے اونہ سے راجن پوری جی راجر یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کیونکہ ہمارچل پردیش میں ایک ہی چرن میں تمام سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے چاروں سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے ایسے میں دیکھیں ووٹرز کی ستھی کو تو ووٹرز میں اُسا تھا کہ ایک ہی چرن میں ووٹ ہوگے اور اس لیے صبح سے ہی ووٹرز یہاں پر اُمڑ رہے ہیں چلیئے ایک بار پھر سے رکھ کریں گے دوسرے سمباد آتاؤں کا وہاں پر کس طرح کی ستھی بن رہی ہے کیونکہ پنجاب اور ہمارچل کیا کر بات کریں تو ہمارچل اور پنجاب میں دونوں جو کے اُسا ووٹرز میں کافی دکھائے دیا رہا ہے سجانپور کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر ڈیویانگ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں صبح سے ہی لمبی لمبی لائنے جو ہیں کتارے جو ہیں وہ لگنا شروع ہو گئی ہیں مدان کندرو پار ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے لوگ پہنچ رہے ہیں الگ الگ جگہ کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں الگ الگ جگہ کا حال کس طرح کی تصویریں چناؤ کے انتیم دورڈے آ رہی ہیں سامنے جنتا ٹی وی پر تمام تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں پل 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 اپٹیٹ بھی ہم اب تک پہنچا رہے ہیں مگلیا سامن mindedرہ کو ترند بھی کس طرح کی تصویریں کس طرح کی تصویریں estim うわً من طرف آپ مدائیں کس طرح کی تصویریں تو لدیانہ سے اس وقت کی بڑی خبر پچھلے تیس منٹ سے ایویم مشین خراب پڑی ہے بوت نمبر گیارہ پر ایویم مشین خراب ہو گئی ہے پولنگ بوت پر لمبی کتارے لگ چکی ہیں لدیانہ سے بڑی خبر بوت نمبر گیارہ پر ایویم مشین خراب ہو گئی ہے لگ بھگ تیس منٹ سے یہ ایویم خراب ہے اور اسی کی وجہ سے مدان بادیت ہوا ہے اور لمبی کتارے مدان کے اندر پر لگ چکی ہے بوت نمبر گیارہ کی خبر لدیانہ سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں پر ایویم مشین میں خرابی آئی اور ایویم مشین میں خرابی آنے کی وجہ سے مدان بادیت ہوا ہے لمبی کتارے لگنے شروع ہو گئی ہیں بوت نمبر گیارہ پر تو مدان سے جڑی ہر بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں لدیانہ سے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جہاں پر ایویم مشین بوت نمبر گیارہ پر خراب ہوئی ہے لگ بھگ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ ایویم مشین خراب ہے تو ایک بار پھر سے کدارنات کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر گفہ سے باہر آ چکے ہیں پردان منتری نریندر مودی دراصل بیٹے دن وہ کدارنات پہنچے تھے اور سادنہ کے لیے گفہ میں پہنچے تھے سادنہ کے بعد اب وہ باہر نکل چکے ہیں خبر یہ ہے کہ کدارنات کے درشن وہ کریں گے اس کے بعد بدرینات کے لیے روانہ ہو جائیں گے بدرینات کے بھی درشن پردان منتری مودی کریں گے سیدھی تصویریں کدارنات سے آپ کے ٹی وی سکرین پر تو پھر سے پردان منتری نریندر مودی کدارنات کے درشن کریں گے اور کدارنات کے بعد بدرینات ہو جائیں گے وہاں پر بدرینات کے درشن کریں گے اور سادنہ کرنے کے بعد پردان منتری نریندر مودی گفہ سے باہر آ چکے ہیں تو ایک طرف جہاں آج ساتھوے اور آخری چرن کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے تو پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے بھی صبح صبح مندر جا کر آشیرواد لیا اس کے بعد اپنا ووٹکاس کیا دوسری طرف پردان منتری مودی کی تصویر آدھیاتپکتہ سے جڑی یہ تصویر سیاسی لحاظ سے کافی اہم مانی جا رہی ہے دراصل ایک طرف بی جے پی جہاں راشترواد پر چناب لڑ رہی ہے تو وہیں پردان منتری نریندر مودی کا یہ انداز یا آدھیاتپک انداز لوگوں کو ایک بڑا سندیش دی رہا ہے تو قیدارنات سے سیدھی تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر جہاں پر پردان منتری نریندر مودی پویتر گفا سے باہر آ چکے ہیں سادنہ کے بعد دراصل سترہ گھنٹے کی سادنہ کے بعد وہ اب گفا سے باہر آئے ہیں ایک بار پھر سے پردان منتری مودی قیدارنات کے درشن کریں گے اور اس کے بعد بدرنات ہو جائیں گے تو قیدارنات کی لائیو دصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر قیدارنات کی گفا سے باہر نکل گئے ہیں پردان منتری مودی سوال یہی ہے کیا اشور کی بکتی سے پردان منتری کو ووٹ کی شکتی ملے گی سادنہ کے بعد قیدارنات کی پویجہ اچنا پردان منتری نے کی آج بدرنات کی اپاسنا بھی کریں گے پردان منتری نریندر مودی تو پہاڑوں پار پویتر جل کارپن بھی پردان منتری مودی کر رہے ہیں تکی دارنات کی سیدھی تصویریں بتا دیں آپ کو کی سترہ گھنٹے کی سادنہ کے بعد پویتر گفا سے باہر آئے پردان منتری نریندر مودی اور اس کے بعد بدرنات ہو جائیں گے جہاں پر اپاسنا پردان منتری نریندر مودی کریں گے تو نالاگڑ سے اس وقت کی بڑی خبار رہا نالاگڑ کے دون ویدان سبا میں مددان باجت ہوا ہے بڑی خبار آپ سے بتا رہے ہیں دون ویدان سبا کے گروہ ماجرہ گاؤں میں ووٹنگ باجت ہوئی ہے پندرہ منت سے ایوی ایوی ماشین خراب ہے جگت سنگھ میں نے سماتا تھا زیادہ جانکارے کے ساتھ جن رہے ہیں جگت مدان کندر پر لمبی لمبی خطارے لگ گئی ہیں دراصل ایوی ایم میں خرابی کی خبر آئی ہے کیا کچھ جان کریں کیا کچھ اپڈیٹ جی بتانا چاہتا ہوں یہاں پر دون ویدان سبا کے شیطر کے انترے سے گروہ ماجرہ گاؤں میں یہ ایوی ایوی ایم مشین خراب ہوئی ہے خراب اس لئے ہے کیونکہ ابھی تک وہاں پر جو بوٹنگ ایک شروع ہی نہیں ہو پائی حالکہ جب جو پولنگ بوٹ پر جو ادھکاری بیٹھے ہیں ملوچن ادھکاری کرمچاری جو بول رہے ہیں کہ ابھی ان کو اس بارے میں پوری نولج نہیں ہے نیا سراف ہے اس لئے تھوڑی دکتہ آ رہی ہے ابھی قریبا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے بتایا گیا تھا کہ ساتھ بجے پولنگ شروع ہو جائے گی لیکن آدھے گھنٹے بعد بھی کئی آدھا درجن کے قریب جو دون ویدان سبا کے شیطروں نالا گھر ویدان سبا کے شیطر میں مشینے ہیں ایوی ایم مشینے ابھی چالو ہی نہیں ہو پائی ہیں جس کے قارن جو لوگوں کی کتارے ہیں لنبی لنبی کتارے یہاں پر لگنی شروع ہو چکتی ہے حالانکہ لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ موسم یہاں پر مومت دیکھا جاتا ہے کہ گرمی کا موسم ہے ایسی لی ہے صبح صبح لوگ اپنی بورٹ ڈال کر پری ہوں لیکن یہاں پر جو مشینے خراب ہونے کے قارن جو متعداتا ہے ان میں خاصا روش دیکھا جا رہا ہے پریشانی کا ان کو یہاں پر سامنا کرنا بڑھ رہا ہے موسمی شروع ہو چکتی ہے موسمی شروع ہو چکی ہے کافی ماترہ میں یہاں پر جو پولنگ بوٹوں پر جو بیڈ ہے خاصی ماترہ میں دیکھتی جارے موسمی کو لے کر خاصا اصلاب ہی لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے جس طرح چنبوں کو لے کر تھی ابھی ادکاریوں کو کہنا یہی ہے کہ جلد ہی ان مشینوں کو ٹھیک کروا کر تو آپ کو روکنا چاہوں گا جگت سنگھ ای وی ایم مشین خراب ہے دان کرویوں سے باتشکت کرنے کی کوشش کی گئی وہ کہہ رہے ہیں کہ جلد سے جل ای وی ایم مشین کو ٹھیک کر آ لیا جائے گا اور بوٹنگ کو بہال کیا جائے گا رکھ کرتے ہیں امروز سرکا جہاں پر ہمارے سموازاتا ججبیر لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ موجود ہیں ججبیر کیا کچھ ستیتی کس طرح کی تصویر آ رہی ہے اور کتنا بوٹ شروع ہو چکا ہے کتنے سنکھیا میں لوگ اکٹا ہو رہے ہیں جی دیکھئے ابھی میں وارڈ نمبر تین پہ ہوں گمڈالا بائی پاس پہ گرجی سنگھ اوجلا جو کانڈیڈیٹ ہیں کانگرس کے وہ اپنے پورے پریوار کے ساتھ میں یہاں پہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں اس کا حصہ بنے اور پرماتما کے شکر ہے کہ کانڈیڈ بھی ہیں تو آج ہمارا جو فیملی ہے وہ سب ووٹ ڈالنے شکر ہے پوری فیملی آپ کی یہاں پہ آئی ہوئی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے تو کیا کہتے ہیں بس جی اب پرماتما کے پر یہی پبلک اوپے رسپونس کیسا مل رہا ہے بہت اچھا ہے رسپونس بہت اچھا ہے یہ تھے گرجی سنگھ اوجلا ان کا کہنا ہے پورے پروار کے ساتھ میں یہاں پہ ووٹ ڈالنے کے لیے ان کا کہنا ہے کہ کافی اچھا رسپونس ہے جہاں پہ ان کو مل رہا ہے جی ججویر اس کے علاوہ کتنی سنگھیا میں ووٹرز جو ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں اور کیا کسی طرح کی ایوی ایم سے سمبندیت کسی طرح کی کوئی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے امیرے سر کے پیس پولنگ جو ووٹ ہے وہ چل رہی ہے یہاں کی بات کریں تو یہاں پہ بھی کافی سنگھیا میں لوگ جہاں پہ جھوٹ چکے ہیں کافی لوگ جو ووٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں گھروں سے باہر آ رہے ہیں ووٹ بڑی سنگھیا میں لوگ جھوٹ رہے ہیں جو نئے جو پہلی بار ووٹ کریں ان کو اندر کافی اشاہ جو دیکھنے کو مل رہا ہے جی راجتک لحاظ سے بات کریں ججبی تو گرجید سنگھ اوجلا خود ان کی ساخ داؤ پر ہے ایسے میں سیاسی لحاظ سے امرے سر میں کس کن کن دگجو کی ساخ داؤ پر ہے دیکھیں اگر سیاسی بات کریں تو کافی بی جے پی کی طرف سر کے بات کریں حدیب سنگھ پوری جو ہے ان کے سامنے چون پچار میں ہے اور دونوں ہی پارٹیوں کی طرف سے دوا کیا جا رہا ہے کہ ان کی سکار جو ہے وہ بننے جاری اور وہ جیت رہے ہیں لیکن دیکھنے والی بات ہوگی کہ تیسے میں جب جو جان سامنے آئے گا اس کے بعد پتہ لگ پائے گا کہ کون پارٹی کو لوگ پسند کرنا جاتے ہیں کہ کون سی پارٹی کی جو سرکار ہے بنے گی جی ججبی سرکشہ کی اگر بات کریں پھر کچھ جگہوں سے ایسی بھی خبر نکل کر سامنے آئے جہاں پر ای وی ایم خراب ہیں چناب آئیو کی طرف سے کسی طرح کی کوئی باتشیت کی گئی ہے جی دیکھیں ای وی ایم مشین میں جب ہی خرابی ہوتی ہے تو اسی سمیں وہاں پہ پولنگ جو ہے پولنگ جو بند کروا دیتی ہے کروائے دی جائے گی اور اسی سمیں وہاں پہ ری پولنگ جو ہے ایک بوت پہ ایسی کمپلین دیکھنے کو ملی اس کے ایک گھنٹے کے بعد وہاں پہ ری پولنگ جو ہے شروع ہو گئی تھی اور پرشاشن کی طرف سے یہ راوہ کیا جا رہا ہے ایسا کوئی بھی پولنگ بوتوں میں اگر دیکھنے کو کہیں ملے گا تو وہ طورت وہاں پہ اس کو صحیح کر دیا جائے گا اور اسی سمیں وہاں پہ اس کو جو ہے پولنگ بوت چالو کروا دیں گے چلیے ججبیر بنیر یہ بارے ساتھ آپ سے لگتار اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے تو بتا دے کی گرجیت سنگھ اوڈلہ نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے امرت سر کی لگاتار ہر اپ ڈیٹ ججبیرم تک پہنچا رہے ہیں راجیف بندل نے ووٹ کاسٹ کیا ہیمارچل کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں تو ہیمارچل بردان سبہ ادھیاکش راجیف بندل نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ایکسکلوزف تصویریں ناحن کی تصویریں جہاں پر ڈاکٹر راجیف بندل نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے تو تمام دگج بھی اپنا مدان جو ہے کرنے کے لئے پہنچ رہے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے پہنچ رہے ہیں ناحن کی تصویریں جہاں پر ڈاکٹر راجیف بندل اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے پہنچے تو چلیے موگا کا رکھ کرتے ہیں موگا سے ہمارے سمباداتا ویپن اوکارا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ویپن کیا کچھ ستھتی موگا میں ہے کتنے سنکھیا میں ووٹرز ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے پہنچ رہے ہیں چلیے اپنے سمباداتا ویپن سے بھی لگاتار موگا کا حال جانے گے اور تمام اپ ڈیٹس آپ تک پہنچائیں گے ادھر ہربجن سنگھ کی ایکسکلوزیف تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ہربجن سنگھ نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے پہنچے جنتہ ٹی وی پر ایکسکلوزیف تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں تو جلندر کیے تصویریں ہیں جہاں پر کرکیٹر ہربجن سنگھ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے پہنچے ہیں ایک طرف تمام سیاسی بگش بھی اپنا مطادکار کا پریوک کر رہے ہیں تو دوسری طرف کرکیٹر ہربجن سنگھ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے پہنچے ہیں سیدھی تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر تو لوگ سبح چناب کے ساتھ پہ اور آخری چرن کے لئے ووٹنگ جاری ہے سبح سات بجے سے یہ ووٹنگ شروع ہو چکی ہے آپ کو بتا دیکھیں پنجاب کی سبھی تیرا سیٹوں پر اسی چرن میں چناب ہونے ہیں چھے چرن اس سے پہلے لوگ سبح چناب کے پورے ہو چکے ہیں اس کے بعد اب 69 سیٹوں پر ساتوے چرن میں ووٹنگ ہو رہی ہے اس میں پنجاب کی تمام تیرا سیٹیں ہیں ہمارچر پردیش کی تمام چار سیٹ جن پر ووٹنگ ہو رہی ہے اور یہ دونوں ہی راجوے ایسے ہیں جہاں پر ایک ہی چرن میں چناب ہونے ہیں ایسے میں ووٹرز میں کافی اتصا ہے تو فیلال یار اکریک چھوٹے سے بریک لے لیکن بریک کے اس پار بھی متدان کی الیکشن کی مہا قورج لگاتا جاری ہے موسیقی 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 موسیقی